ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کے ایک علاقے سے ہوا اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شقوق و شعبات پیدا کر دوں اور انہیں ان کے علماء سے بزن کر دوں علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتداء کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شقوق و شعبات پیدا کیے جائیں ناظرین کرام یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ یہ قرآن تیس اجزاء پر مشتمل ہے لیکن قرآن میں بے شمار آیتیں متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں بار بار دھورانی کی کیا ضرورت ہے اگر متشابہ ہاتھ کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خامش رہا جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ وہ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے یہودی نے کہا پوچھیں تو صحیح تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تقرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے ہاں بلکل میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی باس آزا ایک سے زیادہ ہے جو تقرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں نہ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کٹ دیا جائے دو پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے اس لیے کہ یہ تقرار ہے دو دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے اس میں بھی تقرار ہے اگر ان تمام تقرار والے آزا کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکہ ہو جائے گا اور غزہ کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ چدو جہت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیا خیال ہے یہودی اپنا سیاہ مو لے کر فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے میرے محترم ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم حق علماء کی تعظیم کریں اور جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کریں